دوستوں اگر بات آتی ہے ہماری باڈی سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی پھر چاہے وزن بڑھانا ہو یا گھٹانا یہاں تک کہ جب ہم بیمار بھی پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر اسے ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ کھانے کی ہی ایڈوائز دیتا ہے جیسے میڈیسنز، تازے فل اور ہری سبجیاں اس لیے ہر کسی کو ایک پروپر میل فالو کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ہلڈی رہنا ہے تو ہلڈی کھانا بھی پڑے گا اس ویڈیو میں ہم وزن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سی چیزیں کون سے ایسے نیوٹریئنٹس ہیں جو ہمارا وزن بڑھاتے ہیں تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں دوستوں اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو اپنا باڈی ماس بڑھانے کے لیے آپ کو کیلوریز، ہیلڈی فیٹس اور سب سے ضروری چیز پروٹین کو زیادہ کنزیوم کرنا ہوگا یعنی اپنی ڈائیٹ میں آپ کو ان سب ہی کی ماترہ بڑھانی ہوگی تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کے نیومی سیون سے آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا انڈا ہائی ان پروٹین ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ویٹامین، فیٹ، کارپس اور ہائی کیلوریز کا ایک بہترین سورس ہے ایک انڈے سے ملنے والے پروٹین کا پورا ہنڈرٹ پرسنٹ ہماری باڈی میں ایبزورب جاتا ہے اور صرف ایک انڈے میں لگ بگ چھے سے سات گرام پروٹین ہوتا ہے یعنی ہر ایک انڈے کے سیون سے ہمیں چھ سات گرام پروٹین مل جاتا ہے اس لیے اگر آپ تیجی سے وجن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پرڈے چار سے پانچ انڈے تو ضرور کھانے ہیں جس میں سے آپ صرف دو انڈے پوری طرح سے کھائیں باقی کے انڈوں میں سے یلو پارٹ نکال دینا ہے اور کیول وائٹ حصہ ہی کھانا ہے کیونکہ یلو پارٹ اگر آپ زیادہ کنزیوم کریں گے تو باڈی میں کولیسٹرول بڑھے گا اور کولیسٹرول ہماری ہیلتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہوتا دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی کومن ہے اور ویڈ گین کرنے کے لیے آپ کو ہر کسی نے ضرور سججشٹ کیا ہوگا جی ہاں وہ ہے کیلہ کیلے میں کاربو ہائیڈریٹ پوٹیشیم آئیرن اور فولک ایسٹ پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے سو گرام کیلے سے ہمیں لگ بگ 89 کیلریز مل جاتی ہیں اور کیلہ ایک فائبر رچ فروٹ ہے اس میں فائبر کی کوانٹیٹی کافی زیادہ ہوتی ہے جو آپ کا ویڈ تیزی سے بڑھانے میں کافی ہیلپ فول ہوگا اس لیے آپ کو روز دن بھر میں چار پانچ کیلے ضرور کھانے ہیں آلو میں سٹارچ ویٹامین سی کومپلیکش شگر ویٹامین بی سکس اور کاربو ہائیڈریٹ اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے اس لیے آلو وزن بڑھانے میں کافی ہیلپ فول ہوتا ہے یدی آپ ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں تو دو میڈیم سائز کے اُبلے آلو آپ کو صبح ناشتے میں یا دوپہر میں ضرور کھانے چاہیے مونگفلی پروٹین کیلوریز میگنیشیم اور فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے ہنڈرڈ گرام مونگفلی میں لگ بگ فائیف سکسٹی سکس کیلوریز اور ٹوینٹی سکس گرام پروٹین ہوتا ہے وزن بڑھانے کے لیے مونگفلی کا سیون بہت ہی ہیلدی آپشن ہے اس کے لیے آپ کو لگ بگ ڈیڑھ سو گرام بھونی مونگفلی روز کھانی چاہیے اگر آپ نون ویجیٹیریان ہیں اور ویڈ گین کرنا چاہتے ہیں تو چکن رامبال کا کام کر سکتا ہے چکن بہت ہی ہیلدی ہے اگر آپ جم جوائن کریں گے تو دیکھیں گے کہ ٹرینر بھی آپ کو چکن ضرور سجیسٹ کرے گا کیونکہ چکن میں مٹن اور فش سے بھی زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے ہنڈرڈ گرام چکن میں 27 گرام پروٹین 239 گرام کیلوریز ہوتی ہیں اس لیے ویک میں کم سے کم 3-4 دن چکن ضرور کھائیں اس سے آپ کا ویٹ کافی جلدی بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو چکن ڈیلی بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہو بھونے چنے کو چھلکے کے ساتھ بھی اور چھلکہ ہٹا کر بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا چھلکے کی وزن بڑھانے کے لیے اسے کیسے کھائیں دیکھئے چھلکے میں فائبر کافی زیادہ ہوتا ہے اور فائبر کا کام ہوتا ہے وزن کم کرنا چھلکے والے چنے میں کیلوریز اور فیٹ پرسنٹیز کم ہو جاتا ہے لیکن اگر چھلکہ ہٹا دیتے ہیں تو 100 گرام چنے میں 200 سے اوپر کیلوریز لگ بگ 18 سے 20 گرام پروٹین مل جاتا ہے اس کے علاوہ بھونے چنے میں مینگنیشیم مینگنیز اور فاسفورس بھی اچھی کوانٹیٹی میں ہوتا ہے اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو چنے کو چھلکہ ہٹا کر کھائیں اسے کھانے سے نہ کیول وزن بڑھے گا بلکہ آپ انرجیٹک بھی رہیں گے اس کے لیے آپ ہر روز لگ بگ 100 گرام تک بھونے چنے کھائیں کچھ ہی دنوں میں آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اگر آپ وزن بڑھانے کے لیے نونویج کا استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کو مونگ بینز کا استعمال سپراؤٹس کے فارم میں ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بھی چکن کی طرح کوالیٹی پروٹین ہوتا ہے اس میں لگ بگ سارے امینو ایسیڈز ہوتے ہیں مونگ بین ہی ایک ماتر کمپلیٹ پروٹین کا ویجیٹیرین سورس ہے 100 گرام مونگ بین میں 347 کیلوریز اور 24 گرام پروٹین مل جاتا ہے جو آپ کا وزن بڑھانے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ آپ مونگ کی دال بنا کر بھی کھا سکتے ہیں اس میں بھی سبھی دالوں سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کا ویٹ تیزی سے بڑھاتا ہے تو دوستوں یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جن کے نیمیت سیون سے آپ کا ویٹ جلدی سے جلدی گین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا بس آپ کو جلدی باجی نہیں کرنی ہے تھوڑا پیشنس رکھنا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فول ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ان کے علاوہ اگر آپ کو فوڈ ریکمینڈ کرنا چاہتے ہو جن سے آپ کو وزن بڑھانے میں مدد ملی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے اگلی ویڈیو میں